ہیلو ایوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیٹیفیکٹ کورس کا کوشن پیپر یہ 2016 کا کوشن پیپر ہے اور اب کیا ہے اس سال سے جو ہے وہ سیٹیفیکٹ کورس کے جو جو بھی پیپر ہوگا وہ الگل ہوگا یعنی کی فرنج، اٹیلین، پورٹوگیز، رشیان، سپینش ان سارے لینگویجز کے جو ہیں اگزام اس بار سیپریٹ ہوگا ایک ساتھ نہیں ہوگا جیسے اس کوشن پیپر میں آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایک ساتھ لکھے ہیں کیونکہ یہ پریفرنس کے اکارڈنگ جو ہے ایڈمیشن ملا ہوگا اس ٹائم پر سٹوڈنٹس کو پر اس بار ایسا نہیں ہوگا 2016 میں 17 میں مطلب last year تک ایسی ہوتا تھا کہ سارے جو لینگویجز ہیں فرنج، اٹیلین، پورٹوگیز، رشیان اور اسپینش تو ان سب کا پیپر جو ہے وہ ایک ہی پیپر ہوتا تھا اور پریفرنس کے اکارڈنگ سب کو سیٹس ملتی تھی پر اس بار فرنج کا پیپر الگ ہے اٹیلین کا الگ ہوگا پورٹوگیز کا الگ ہوگا رشن کا الگ پیپر ہوگا اور اسپینش کا الگ پیپر ہوگا تو یہاں پہ جو ہم ڈسکس کریں گے یہ والا کوشن پیپر کرنے والا ہی یہاں ساری لینگویجز ہیں مطلب یہ پاس لینگویجز ہیں اس کے اکارڈنگ پورا جو ہے کوشن پیپر ڈیزائن کیا جاتا تھا اٹیلی سے ریلیٹڈ پورٹوگی سے ریلیٹڈ رشن سے اسپینش سے ریلیٹڈ ان ساری کنٹریز سے ریلیٹڈ یہ ہے کیونکہ جس بھی کنٹری کی لینگویج ہے تو اس کنٹری کے جو فیمس چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھی گئی ہیں تو یہاں پہ مکس ہے اس کوشن پیپر فیسی لیے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تاکہ آپ کو آگے کوئی کنفیوزن نہ ہو کیونکہ اس بار جو ہے پیٹن چینج ہو گیا ہے الگ الگ ہوگا ایکزیم جو ہوگا وہ الگ الگ ہوگا سب کا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ ساری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں ہم فرسٹ کوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اب فرسٹ کوشن یہاں پہ جو ہے ہو ریسیبز ٹرون اچارے اوارڈ بہت بیسک کوشنز ہوتے ہیں بس دھیان سے پڑھنے والی چیز ہوتی اور اچھا یہاں پہ پارٹ اے لکھا ہے اس کا جو پیپر ہوتا تھا سیٹیفیکٹ کورس کا پہلے جو یہ لینگویجز میں نے بتائی ان پچ لینگویجز کا پورے ہنڈرڈ مارکس کے جو ہوتے تھے وہ ایم سی کے ہوتے تھے یعنی کی اوبجیکٹیو ٹائپ کوشنز ہوتے تھے کوئی بھی سبجیکٹیو ٹائپ کوشن نہیں ہوتا تھا پر ایسا ہوتا ہے اکثر جو آپ گریجویشن میں جس لیول کا پیپر ہوتا ہے سیٹیفیکٹ میں بھی اسی لیول کا پیپر ہوتا ہے تو اس بار فرنچ میں رشیان میں سپینش میں یہ جو آئے ہیں نیو کورسز اسی سال سے آئے ہیں جو گریجویشن بھی اب ہوگی فرنچ لینگویج میں تو اس بار جو کوشن پیپر آیا تھا اس میں 40 مارکس کے جو تھے وہ ایم سی کیوں تھے اور 60 مارکس کے جو تھے وہ سبجیکٹیو ٹائپ کوشنز تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس بار سیٹیفیکٹ کورس میں بھی اسی طریقے کا کوشن پیپر ڈیزائن کیا جائے پر یہ جو کوشن پیپر ہے اس میں 100 ایم سی کیوں ہیں پورے جو ہیں 100 وہ ایم سی کیوں ہیں کوئی بھی سبجیکٹیو پارٹ نہیں ہے پر اس بار جو پیپر ہوگا سیٹیفیکٹ کورس کا تو میں آپ کو پہلے بتا دوں اسی لئے تاکہ آپ بعد میں کنفیوز نہ ہو اور آپ پہلے سے ہی پریپیر ہو کے جائیں کیونکہ گریجویشن لیول کا پیپر ہوتا ہے اور اس بار بغیر بتائیں گریجویشن والا جو پیپر ہوا ہے فرنچ کا تو اس میں 60 مارکس کے سبجیکٹیو کوشن تھے اور 40 مارکس کا اوبجیکٹیو کوشن تھا تو اسی طریقے سے سیٹیفیکٹ کورس کا جو کوشن پیپر ہوگا اس میں بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی تھی جب گریجویشن کا پیپر تھا اب فرنچ کا تو اس میں پہلے ایسی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی تھی کہ آپ کے پاس اپڈیٹیو بھی آئے گا اور اوبجیکٹیو بھی آئے گا کیونکہ اس لئے بس میں جو منشن تھا وہ صرف اور صرف اوبجیکٹیو کوشن مینشن تھے تو کافی سٹوڈینٹس کو پرابلم بھی ہوئی تھی کہ سبجیکٹیو بغیر بتائی دے دیا کوئی اپڈیٹ نہیں دی تو اس لئے یہاں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ گریجویشن کے ہی لیول کا ہوتا ہے سیٹیفیکٹ کورس کا بھی کوشن پیپر تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو اس بار سبجیکٹیو کوشن دے دیا جائے تو فرسٹ کوشن جو ہے وہ ہے درونانچارے اوارڈ درونانچارے اوارڈ جو ہے وہ کس فیلڈ کے لیے دیا جاتے ہیں تہا ہے تو بسکلی جو یہاں پہ درونانچارے اوارڈ دیا جاتے ہیں درونانچارے جو ہے مہابھارد میں آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ درونانچارے جو تھے وہ ٹیچر تھے تو یہ جو ہے ایسے ٹیچر الس کو نہیں دیا جا 타 ایسے ٹیچرز کو نہیں دیا جاتا مطلب سکول وغیر ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ دیا جاتے ہیں اسپورٹس کوچس کو دیا جاتے ہیں روڑانچارے آورڈ سو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے دی اسپورٹس کوچس نیکسٹ کوششن کیا ہے what is لا فرینکو لا فرینکو فونی what is لا فرینکو فونی یہ فرینچ ورڈ ہے یہاں پہ اس کا پوچھا کیا ہے کیا ہے تو یہ جو ہے ایک آرگینائزیشن ہے جس میں کافی ساری کنٹریز ہیں اور اس آرگینائزیشن کی جو افیشل لائنگویج ہے وہ ہے فرینچ لائنگویج تو یہاں پہ جو ہے وہ آپشن اے ہے an organization of countries where french is an official لائنگویج تو اس کا جو ہے اے آنسر ہے لا فرینکو فونی کیا ہے یہ ایک آرگینائزیشن ہے لا فرینکو فونی یہ ایک فرینچ ورڈ ہے تو یہ ایک آرگینائزیشن کا نام رکھا گیا ہے لا فرینکو فونی جس organization میں جو official language ہے جس organization کی french french language تو ہے وہ official language ہے لا فرینکو فونی organization کی تو یہ لا فرینکو فونی جو award ہے organization کا جو نام رکھا گیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ french word سے ہی لیا گیا ہے اب next question دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے part a میں نے آپ کو بتایا تھا تو part a میں 40 questions ہوں گے جو ایسی general knowledge کے questions ہوں گے اور جو باقی کے جو questions ہوں گے 41 سے لے کے 80 تک تو وہ reasoning کے questions ہوں گے اور باقی 20 questions جو ہیں وہ 20 marks کی passage ہوتے تھے تو اس بار ایسا paper نہیں آئے گا reasoning آئے گی پر اس طریقے سے نہیں آئے گی جیسے 40 marks کی reasoning آگئی تھی تو ایسا paper نہیں آئے گا اور اب تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو پہلے subscribe کر لیں اور bell icon کو ضرور پریس کریں تاکہ آگے کیا update آپ کو time سے بل جائے اب next question جو ہے وہ کیا ہے who wrote the famous book the name of the rose یہ جو ہے یہ book کا نام ہے the name of the rose تو یہ پوچھا گیا ہے کہ جو famous book ہے اس کے writer کون ہے تو اس کے writer جو ہیں وہ ہیں امبرٹو ایکو امبرٹو ایکو جو ہیں یہ writer ہے کس کے the name of the rose the name of the rose جو ہے یہ book کا نام ہے اور اس book کے جو writer ہے وہ ہے امبرٹو ایکو اچھا جس بھی language کا paper دینے جا رہے ہیں تو اس country کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیجے گا اور جو وہاں کے بہت famous writers ہیں ان کی books پڑھ لیجے گا اور ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیجے گا اور famous personalities جو ہیں جو تھوڑی ancient history پڑھ لیجے گا جو important important personalities ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ کر جائیے گا next question کیا ہے what is the most populated country in south america south america میں سب سے زیادہ جہاں population ہے جس country میں وہ کونسی country ہے so the right answer is Brazil Brazil میں سب سے زیادہ population ہے اور Brazil کہاں ہے Brazil south america میں ہے so the right answer is a the next question is who was the first leader of the USSR USSR کے جو first leader تھے وہ کون تھے USSR جو ہے پہلے جسے اب آج رشیا بولتے ہیں جو کہ disintegrate ہو گیا تھا 1991 میں تو رشیا کے ساتھ پہلے کافی ساری countries ہوا کرتی تھیں جس کو مطلب پورا جو ان کا اگر collective نام جو تھا وہ اگر ہم اکٹھا کر کے بولیں تو وہ USSR بولا جاتا تھا اس کے بعد جب یہ disintegrate ہوا تو USSR جو ہے مطلب رشیا ایک بہت بڑا پارٹ تھا اس کا تو اب جو رشیا ہے اسی کو USSR بولا جاتا تھا پہلے تو اس کے جو first leader تھے وہ کون تھے the right answer is wiladmir lenin wiladmir lenin جو ہیں وہ first leader تھے USSR کے the next question is who was the dictator who ruled Spain for 40 years کون سی dictator تھا جس نے Spain میں rule کیا ہے 40 years تک 40 years تک rule کیا ہے کہ Francisco Franco نے یہاں پہ Franco لکھا ہے اور ان کا پورا نام جو ہے Francisco Franco Francisco Franco نام ہے انہوں نے یہ ڈکٹیٹر تھے اور انہوں نے 40 years تک سپین پہ رول کیا اچھا یہاں پہ آپ questions دیکھ رہے ہوں گے یہ mix questions ہیں Spain سے related ہے اور Russia سے related question آیا تو یہاں پہ mix ہے کیونکہ یہاں 5 languages کا ایک ساتھ paper ہوتا تھا پر اب جو paper آئے گا وہ سی آر داس کو دیش بندو بولا جاتا ہے اور جو سی آر داس ہے سی آر جو ان کا full name وہ کیا ہے ان کا full name ہے چترنجن ان کا full name ہے چترنجن یہاں پہ میں صحیح سے لکھ دیتی ہوں سی آر داس جی کا جو full name ہے وہ ہے چترنجن داس چترنجن داس نام ہے ان کا پورا اور انہیں جو ہے دیش بندو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں دیش بندو بھی بولا جاتا ہے سی آر داس کو سو the right answer is B سی آر داس چترنجن داس اب next کوشن دیکھتے ہیں next کوشن جو ہے یہاں پہ what is the name of the current french president اب ہی جو فرانس کے جو president ہیں تو ان کا نام پوچھا گیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اب ہی پریزنٹ میں جو ہے وہ ہے مینو میکرون پریزنٹ میں کون ہے پریزنٹ میں ہے مینو میکرون اور یہ کوشن پیپر جو ہے 2016 کا تو 2016 کے حساب سے پوچھا گیا ہے کی present یعنی کی current french president کون ہے تو اس وقت جو تھے وہ تھے franquise holando franquise holando جو تھے یہ 2016 میں تھے پر یہاں پہ اگر اس بار یہ کوشن آ جاتا ہے تو اس بار کا آنسر کیا ہوگا manuel macron manuel macron اب یہ کون ہیں یہ فرانس کے president ہیں اب present والے manuel macron اور جو اس وقت 2016 کا پیپر ہے تو اس وقت جو تھے وہ تھے franquise اب نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں which of the following is an italian food ان میں سے italian food کون س تھوڑا 1498 میں اور انہی کے نام پہ یہ portuguese تھے اور portugal سے تھے اور انہوں نے انڈیا کی discovery کری تھی 1498 میں اور جو یوروپ میں سب سے longest bridge ہے وہ انہی کے نام پہ ہے ویس کو ڈگھاما bridge so b is the right answer the next question is what is russia russia کیا ہے russia a common is the right answer اب next question دیکھتے ہیں in which city you can visit the sagrada familia church sagrada familia church جو ہے یہ کس city میں ہے options میں جو ہیں اس میں سے بتانا ہے کہ sagrada familia church کہاں ہے تو sagrada familia church جو ہے یہ بارسی لونہ میں ہے اور بارسی لونہ کہاں ہیں بارسی لونہ اسپین میں ہے بارسی لونہ اسپین کی country اسپین کا سٹی ہے بارسی لونہ اسپینش سٹی ہے اور یہ جو church ہے sagrada familia church یہ roman catholic church ہے roman catholic church ہے roman catholic church ہے sagrada familia church اور بارسی لونہ اسپین میں city ہے بارسی لونہ بارسی لونہ میں cigrada familia church جو ہے وہ ہے next question ہے where is kaziranga national park located in india kaziranga national park اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی language exam دینے جارے تو صرف چیز country کے بارے میں بہت پوچھ لیتے جو news میں چل رہی ہوتی کافی ساری چیز ہیں تو ان سے related کچھ بھی question پوچھ لیا جاتا ہے تو کسی رنگا national park جو ہے دی is the right answer کسی رنگا national park کسی رنگا national park اسم ہوئے ہیں the next question is who was charles de gaul charles de gaul جو ہیں وہ کون تھے تو charles de gaul charles de gaul general تھے charles de gaul general جیسے governor general وغیرہ ہوتے تھے اسی طریقے سے charles de gaul جو ہیں یہ general تھے a is the right answer the next question is where is leaning tower located leaning tower leaning tower famous tower ہے بہت اور یہ پیسا میں located ہے پیسا is the right answer the next question is which of the following river does not flow in porto in میں سے کون س river جو ہے وہ porto سے flow نہیں ہوتی so the right answer اور questions جو وہ بہت دھیان سے پڑی گا کیونک یہاں پہ not ہے اور largest river ہے second largest river ہے یہ italy کی tibor river جو یہ second largest river ہے italy کی اور یہ minho do ro tejo یہ جو تین river ہیں یہ کہاں سے flow ہوتی ہیں porto سے flow ہوتی ہیں اور کہہ لیجئے تو سوویٹ یونین کا جو فلاغ تھا ان ساری کنٹریز کا کیا تھا پہلے ایک ہی فلاغ ہوا کرتا تھا ان کی ڈس انٹیگریشن سے پہلے تو یہ جو فلاغ تھا سوویٹ یونین کا تو یہاں پوچھا گیا کہ اس فلاغ پہ دو ٹولز تھے جیسے کہ انڈیا کی فلاغ پہ کیا ہے ہمارا وہ وکٹری والا جو وہ ہوتا ہے ویل ہے اور جو 3 بینڈ ہے تو اسی طریقے سے سوویٹ یونین کے فلاغ پہ جو ہے ٹولز تھے تو دو ٹولز چوتے تو یہاں پوچھا گیا ہے کی کون سے دو ٹولز ہوا کرتے تھے فلاغ پہ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ہیمار اینڈ سکل سی از درائیٹ آنسر آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کا فلاغ ایک بار تاکی آزہن میں رہے گا تھوڑا سا پکچر کے تھوڑ تو یاد رہتے ہیں یہ چیزیں یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہیمار اینڈ سکل سی از درائیٹ آنسر نیکسٹ کوشن کیا ہے اب نیکسٹ کوشن ہے اسپین کہاں ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں تھوڑی پتہ ہونی چاہیے جوگرافی وغیرہ جسے بھی لینگویج کا دینے جا رہے ہیں پیپر تو اس کا تھوڑا سا اس کنٹری کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جوگرافی بھی پتہ ہونا چاہیے تو یہ جب آپ میپ میں دیکھیں گے کہ اسپین کہاں لوکیٹیڈ ہے تو اسپین فرانس کے ساؤتھ میں اور پورٹوگل کی اسٹ میں مطلب یہاں جو ہے یہ یہاں پہ سمجھ لیجئے یہ فرانس ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ پورٹوگل ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ اسپین ہے یہ والی کنٹری جو ہے یہ اسپین ہے تو ورلڈ مپ میں دیکھ لیجئے گا یہاں پہ فرانس ہے یہ تو فرانس کے ساؤتھ میں اسپین ہے اور پورٹوگل کی اسٹ میں so the right answer is D اور اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے ٹائم سے بار بار آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں اتنی محانت کر رہی ہوں تو آپ لوگ ایک سبسکرائب تو کر ہی سکتے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آگے کیا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے مل جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اب نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن کیا کہہ رہا ہے who of the following prime minister of india died in تاشکند india کے کون سے ایسے prime minister تھے جو تاشکند میں جن کی death ہوئی تھی so جو right answer ہے اس کا وہ ہے لال بھادر شاستری لال بھادر شاستری جو ہے یہ تاشکند گئے تھے 1965 میں پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریٹی سائن کرنی تھی تو 1965 میں یہ تاشکند کہتے ہیں وہیں ان کی death ہو گئی تھی لال بھادر شاستری کی اور جو year تھا وہ تھا 1965 so the right answer is لال بھادر شاستری the next question is in which museum is the painting mona lisa located mona lisa کی painting جو ہے وہ کس museum میں ہے تو اس کا جو answer ہے وہ ہے lower lower museum میں mona lisa کی painting ہے mona lisa کی painting mona lisa کور آپ نے بہت بہت دیکھا ہوگا ایک lady کی picture painting جو smile کرتی ہیں مطلب جو ان کی smile کی وجہ سے famous ہے ایک پر یہ question بھی آ گیا تھا کہ mona lisa کی painting کیوں famous ہے تو mona lisa کی جو painting ہے وہ ان کی smile کی وجہ سے famous ہے اور یہ painting کس museum میں ہے lower museum میں the next question is which two countries are surrounded on all sides by italy تو italy کا جو map آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے ہے italy country جو مطلب تھوڑی سی لمبے پہ ہے تو یہاں پہ پوچھا جو ہے which two countries are surrounded on all sides by italy کی جو 60 سے پڑ سکتے ہیں the next question is which territories under portuguese rule were liberated by india in 1961 india میں جو ہے کون سا state جو ہے portuguese کے under تھا 1961 میں جو ہے اسے آزادی ملی india کب آزاد ہوا تھا 1947 میں پر india کے جو کچھ parts تھے وہ ابھی بھی portuguese اور british اور british کے under نہیں تھے portuguese کے under تھے portuguese کے under جو تھا وہ goa and do and dhaman تھا 1961 میں goa اور do and dhaman کو جو ہے کیا بولتے ہیں independence ملی تھی 1961 میں سو اس کا جو آنسر ہے goa do and dhaman اور goa جو ہے یہ ہی last state ہے india کا دیو union territory ہے present میں اور goa جو ہے اور goa smallest state ہے india کا smallest state جو ہے goa ہے اور india کا largest state کون سا ہے india کا largest state rajasthan the next question is who is the head of russia 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 کا head کون ہوتا ہے آج کے time پھوچائیں russia جو country ہے تو وہا کی جو head ہوتا ہیں وہ کون ہوتا ہیں so the right answer is president president is the right answer the next question is what do spaniards call a sister what do spaniards call a sister مطلب یہاں پہ sister ہے اس word کا مطلب کیا ہے اس کا جو answer ہے وہ ہے a taking a quick nap after eating کھانے کے سونا nap لینا تو اسے کا آجاتا ہے sister sister کا مطلب ہے taking a quick nap after eating so a is the right answer the next question is what is altavista altavista kya ہے altavista جو ہے ایک search engine b is the right answer جیسے ki google chrome search engine uc browser search engine تھا وہ china kata اب نہیں ہے india میں اب نہیں use کیا جاتا ہے to altavista b joh kya search engine the next question is what was the best style best style kya best style matlab ho ta prison prison is the right answer b is the right answer prison best style matlab prison to you words اچھ سے یاد کر لیجئے this question paper سے تا repeat کیوں famous ہے کیونکہ کوشن ایک بار پوچھ لیا گیا تھا to mona leesa کی painting ہے وہ smile کی وجہ famous ہے اور mona leesa کی painting جو ہے وہ B کس نے بنائی تھی اس کا جو answer ہے وہ ہے leonardo da vinci leonardo da vinci یہ نام ہے کس کا یہ italian artist تھے جنہوں نے mona leesa کی painting بنائی تھی paint کیا تا mona leesa کی painting بنائی تھی کس نے یہ italian artist ہے اور ان کا نام ہے leonardo da vinci نام یاد کر لیجے اچھے leonardo da vinci یہ نام ہے artist کا painter کا جنہوں نے mona leesa کی painting بنائی تھی اب next question کیا ہے which of the following was not a portuguese colony ان میں سے کون سی جو ہے وہ portuguese colony نہیں ہے portugal نے یہاں پہ رول نہیں کیا ہے جیسے british colony بولا جاتا تھا بولا جاتا تھا انڈیا بھی british colony بولا جاتا تھا کیونکہ یہاں جو رول کر رہے تھے بری ٹیش رہے تھے اس طریقے سے portugals جہاں رول کر تھے portuguese colony بولا جاتا تھا portuguese colony یہاں پوچھا گئے portuguese colony نہیں ہے was not a portuguese colony اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سینک گل سینک گل is the right آنسر باقی angola mozambik cape world یہاں پہ portuguese نے رول کیا ہے b d c ان ساری جگہ پہ angola mozambik cape world میں یہاں پہ portuguese رول کیا ہے پہ سینک گل میں portuguese نے رول نہیں کیا portuguese نے رول نہیں کیا ہے سینک گل میں so a is the right answer the next question is what is hermitage hermitage کیا ہوتا ہے hermitage کا مطلب ہوتا ہے museum hermitage کیا ہے what is the hermitage hermitage a museum hermitage museum the next question is what colors are on the spanish flag spanish flag پہ کون سے دھو color ہیں تو spanish flag پہ جو color ہیں red and yellow spain کے flag پہ red and yellow color ہیں the right answer is B اب next question کیا ہے یہاں پہ بہت basic questions ہیں where is چار mina situated in india چار mina کہاں ہیں india میں hyderabad میں d is the right answer so چار mina جو ہے وہ hyderabad میں ہے next question دیکھتے ہیں which country occupied france during world war second world war two جب ہوا اس کے بعد france کو occupy کر لیا مللہ قبضہ کر لیا france کے اوپر تو کس country نے کیا تھا france پہ قبضہ تو what is the predominant religion of portugal portugal کا predominant religion ہے مطلب جو religion dominate کر رہا ہے مطلب جس religion کے لوگ سب سے زیادہ ہیں portugal میں وہ کون سا religion ہے اس کا right answer ہے roman catholism roman catholism christian religion christian religion christian religion تو ان میں کافی سارے sect ہوتے ہیں اس میں سے ایک sect جو ہے وہ catholic ہوتا ہے catholic group جو ہے catholic sect کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں portugal میں 81% ہے یہ اور باقی جو وہ minorities میں آتے ہیں باقی 20% جو تو اس میں اور بھی religion ہے تو 81% جو religion کے لوگ ہیں وہ roman catholism کے the right answer is c the next question is which scientist wrote the first periodic table first periodic table جو ہے وہ کس نے لکھا تھا first periodic table جو ہے وہ dimitri mandeliev نے اس کا جو answer ہے وہ dimitri mandeliev اچھا periodic table کا یہاں پوچھا ہے کیونکہ یہ scientist تھے یہ فرانس کے ہیں تو یہ french scientist تھے تو اس وجہ سے پوچھا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ تھوڑا سا جس بھی language کے بارے پیپر اس country کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیجے گا جو وہاں کے writers ہیں جو important personalities گزر چکے ہیں جو پریزنٹ میں ہیں تو ان سب کے بارے میں پڑھ لیجے گا تو اس وجہ سے یہاں پہ سائنٹس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ سائنٹس کے بارے میں ستوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کیوں پوچھا سائنٹس کے بارے میں تو سائنٹس یہ جو تھے فرنچ سائنٹس تھے اس وجہ سے ان کے بارے پوچھا گیا جو سائنٹس نے لکھا تھا تو وہ دمیٹری مینڈی لیو درائیٹ آنسر is دمیٹری مینڈی لیو نیکس کوشن is what کرنس was used in سپین پر اور ٹو یورو اب سپین میں جو کرنس ہوتی ہے وہ کون سی کرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یورو ٹھیک ہے تو یہاں پوچھا گیا کہ سپین میں یورو سے پہلے جو کرنس ہوتی تھی وہ کون سی کرنس ہوتی تھی اس کا آنسر ہے وہ ہے پیسٹا پیسٹا کرنس ہوتی تھی اور اب پریزنٹ میں کرنس چلتی ہے جیسے انڈیا کی انڈیا میں روپیہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے سپین میں پریزنٹ میں جو کرنس ہوتی وہ ہوتی یورو اور اس پہلے یورو سے پہلے جو تھا پیسٹا پیسٹا جو ہے یہ کرنس ہوتی تھی اس پین میں اب نیکس کوشن دیکھنے ہے نیکس کوشن ہے ساہیت اکیڈمی جو ہے اور اس مطلب یہ ساہیت اکیڈمی اس کا اب نیکس کوشن دیکھتے ہیں the نیکس کوشن is who is the author of the book the second sex یہ جو book ہے the second sex تو اس کے author کون ہے اس بک کے author ہے Simone D Bicowoyer Bicowoyer یہ french name ہے تو who is بک کے جو author ہے Simone D Bicowoyer کوئی بھی جس بھی language کا دینے جا رہے ہیں پھر سے repeat کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں اچھے سے پڑھ کر جائے گا writers کے بارے میں writers کی books اچھے سے پڑھ بہت بہت لوگ ہیں جو بار بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو چینل کو پہلے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو آپ لوگ اتنا تو کر ہی دیجئے سبسکرائب تو کر سکتے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کچھ پوچھ نہ تو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ پہ سکتے ہیں میسج کر گئے تو انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب دیکھتے ہیں next question what was the name of the town destroyed by mount vesuvius in 79 AD 79 AD ڈیو یہ تھا 79 AD میں mount vesuvius ایک پرسن تھے mount vesuvius انہوں نے ایک town پوری طریقے سے destroy کر دیا تھا تو وہ کون سا town تھا یہ بہار سے مطلب میں نے بولا نا پڑھ لینا آپ لوگ تو یہ مطلب جو اتنے بھی پاس languages ہیں تو انہوں میں سے کسی ایک country میں ہوگا یہ town تو جو اس کا right answer ہے وہ pompey pompey is the right answer pompey town جو ہے یہ destroy کر دیا تھا پوری طریقے سے mount vesuvius نے اور کس year میں کیا تھا 79 AD یہ پہ بہت detail میں پوچھ لیا یہ question پر اتنا نہیں پوچھتے ہیں جیسے سال کا french question paper solve کروایا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو دسکرپشن میں اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیسے پیپر آسکتا ہے french یا اور بھی languages کا پیپر آسکتا ہے پوچھتے 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 ریزنگ کے کوشنز اور پھر جو ٹوئنٹی مارکس بچے کہ ہنڈڈ مارکس کے امسی کی ہوتے تو ٹوئنٹی مارکس مجھے نہیں لگتا کہ وہ کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ٹوئنٹی مارکس کے ٹین مارکس کا ایک پیسج ہوتا ہے تو دو پیسج آتے ہیں ٹین ٹین مارکس کے تو وہ آپ لوگ خود سالو کر سکتے ہیں گریجویشن میں ہیں آپ لوگ پوسٹ گریجویشن میں ہوں گے تو وہ تو بہت ایزی کوشنز ہوتے ہیں تو دو پیسج آئیں گے ٹوئنٹی مارکس کے اس پیپر کے اکورڈنگ تو کوئی فائدہ نہیں ہے پیسج کروانے کا تو اس وجہ سے اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ آئے گا وہ پورا ریزنگ والا پارٹ ہے کیونکہ فورٹی کوشنز جو ہیں وہ ریزنگ آتی تھی فورٹی مارکس کی تو وہ پوری فورٹی کوشنز جو ہیں وہ ریزنگ ہے تو وہ بھی ہم بہت اچھے سے کرنے والے ہیں اب آکی ریزنگ کی ویڈیو جو ہے میں نے آلیڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے وہاں ساری بیسکس کلیر کروا رکھے ہیں میں نے تو جن لوگوں کو ریزنگ نہیں آتی ہے تو وہ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں نے کافی اچھے سے سمجھایا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اب نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کا یہ ہمارا لاسٹ کوشن بھی ہے پورٹوگل کی لارجسٹ سٹی اور کیپٹل بھی ہے اور لارجسٹ سٹی بھی ہے پورٹوگل کی تو وہ کونسی ہے کونسی سٹی ہے اور پورٹوگل کی جو کیپٹل ہے وہ کونسی کیپٹل ہے سو درائیٹ آنسر ہے لیس بان لیس بان جو ہے یہ پورٹوگل کی کیپٹل بھی ہے اور یہ پورٹوگل کی لارجسٹ سٹی بھی ہے سو درائیٹ آنسر ہے لیس بان سو اس ویڈیو میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہے اور تھوڑا آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا کہ پیپر کس طریقے سے آ سکتا ہے کوشنز کس طریقے کے پوچھے جاتے ہیں اگر کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں اور اگر کوئی اور کوشن پیپر چاہیے یا کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا بھی لنک مل جائے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو